ہلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیکٹو دی اینادر ویلوگ سو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خاریس ہیں تو میں بلکل ٹھیک ہوں یار سو یار آج ہے سنڈے اور فنڈے سنڈے کا مطلب فنڈے تو یہاں پر میں نے کہا یار ویلوگ ہی بنا لو سو ویلکم کر دو پھر پبلک کا ویلکم بیکٹو دی اینادر ویلوگ سو پبلک یہاں پر میں پڑ رہا تھا میں نے کہا یار سوڑا ویلوگ بنا لو لوگوں کو بھی پتا چل جائے بھائی نائن کلاس کی محنت بہت زیادہ ہے اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں نائن کلاس میں میرے کو نہیں بتاتا ایسا ہوتا ہے میں آ کر اور میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی پڑائی کیسے ہو رہی ہے اور کیسی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ تمہارے بھائی کیوں رہی ہے بھی کام کمپلیٹ ایک تو کام اتنا زیادہ ملتا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے بھائی اب ملتے ہیں کام کمپلیٹ کرنے تو پبلک یہاں پر میری پڑائی ہو چکی تھی یار میں نے کہا اب بھار میں نکلو ہر وقت گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں توڑا ویلوگ ہی بنا لو بھائی پبلک کا فائدہ پہ رہتنی فیملی بڑی کرنے کا تو یار ایک بندے سے ملواتا ہوں وہ آج اتنے دنوں بعد ویلوگ میں آئے اور ہمیں چپس کھلا رہے نہیں ہیں اپنے پیسو دیرہوں میں نے کھلا دو کب سے کھلا رہے ہیں کب سے کھلا رہے ہیں ابھی پوچھو پچھے سارے سے ابھی میں برگر کھلا ہوں اس کو ہاں یہ کھلایں گے یہاں پہ چپس کھا رہے ہیں چپس کا ٹیسٹ چک کر آجیں اور پھر بتاتے ہیں کیسی یہ چیز تو بہت بڑھیا ہے چیز تو بہت بڑھیا ہے چیز بڑھیا ہے موسیقی 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 اینجا ہے کہ یہاں پہ گول گفہ کھالیں اگر بردر کا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ نے دیکھ دیا ہوگا کہ سب نائے بھائی نے ہمارا گول گفہ تو آپ کو دکھاتے ہیں گول گفہ ہائے ہائے چیز آگئی چیز آگئی ہے چیز آگئی ہے چیز تو بہت ہی بہت ہی ہے ہاں چیک کریں آپ کو کھا کہاں پھر کھا کہاں بتاؤ کیسی ہے ہاں چیک کریں یہ ڈی اچھے والے آئے ہیں ہاں پہ تو گول گپپے گول گپپے اتنا بڑا مو کھول رہے ہو کیا کر رہو بائی کیسی ہے چیز تو بہت ہی بڑی ہے چیز بڑیا ہے اب میں بھی کھاتا ہوں اور یہ کھا کے پھر ختم ہوتے ہیں پھر ملتے ہیں موسیقی سو پبلک یہاں پر میں گھر پہ آج چکا گول گپپے فل ششکے لگا دیئے بھائی تمہارے بھائی نے یہاں پر اور چپس بھی کھالی تھی میں نے کہا یار گھر پہ بیٹا ہوا ہوں صبح سے ہی پڑھ رہا تھا میں ابھی اٹھا تھا تو میں نے کہا باہر ہی چلو گئی ولوگ بھی تو بنانا ہے تو میں نے کہا یار ادھر ولوگ کو بھی انڈ کر دو اور میں نے کہا یار لوگوں کو جاتے جاتے ایک شیر ہی سنا دو پبلک کو اپنی فیملی چھوٹی سی فیملی ہے وہ بڑی ہو جائے گی سبر کا پھل میٹا ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو شیر سناتا ہوں پاپا نے کہا بیٹا تمہارا ریزلٹ اتنا گندہ کیوں آیا میں نے کہا پاپا اچھے پڑھنے والوں کا ریزلٹ ہمیشہ برا ہی آتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا شیئر پسند آیا ہوگا تو اسی کے لئے لائک سبسکرائب ڈھوک دو آپ کے لئے میں انشاءاللہ اچھے اچھے کانٹینٹ انشاءاللہ لاؤں گا باقی لب یو ولوگ کو اینڈ کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو بائی گائز لب یو ٹیک کیئر موسیقی موسیقی